بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں آپ کا دوست ہومیو ڈاکٹر حبیب احمد شاکر فرام راولپنڈی میں آپ کو حبیب ہومیو ہربل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ہماری ویڈیو کا آج کا ٹاپک ہے دعا کے ساتھ دعا بہترین علاج ہے عبادات کو اگر اسلام کی جان کہا گیا ہے تو دعا کو عبادات کا مغز قرار دیا گیا ہے جس سے دعا کی اہمیت تو احفادیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس طرح اسلامی عبادات مثلا نماز روزہ روحانی پرواز کے ساتھ ساتھ صحت انسانی کی زامن اور بیماریوں سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ ہیں اسی طرح قضاء و قدر سے بچنے کے لیے دعا ایک مؤثر تدویر ہے جو بلاؤں کو نہ صرف ٹال دیتی ہے بلکہ لا علاج مریضوں کو شفا سے بھی ہمکنار کرتی ہے ارشاد باری طالعہ ہے اپنے پرورتگار سے آگز سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو اور ساتھ ہی یہ نوید بھی موجود ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں فرمانے رسالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر عزیز ترین کوئی چیز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے نراض ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید ارشاد ہے کہ دعا مومن کا اتھیار ہے دین کا ستون اور آسمان کا نور ہے دوستو صدیوں سے اولیاء اکرام دعا کے ذریعے مریضوں کو شفا سے ہمکنار کرتے آئے ہیں دعا کی مسیحائی اور اس کے موجزانہ اثرات کے حیرت انگیز واقعات آئے روز ہمارے مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں تاریخ میں ایسے بیشمار واقعات محفوظ ہیں بعض مریضوں کو موالجین ان کی پچیدہ اور خطرناک بیماری کی وجہ سے لا علاج قرار دے کر صرف دعا کا مشورہ دیتے ہیں اور پھر ان میں سے کچھ مریض دعا کی بدولت موالجین کی تو اقوات کے برعکس حیرت انگیز طور پر شفایاب ہو جاتے ہیں بحثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ قادر مطلق اور طبیب مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی شفاہ عطا کرتا ہے مسہب و مشکلات اور بلاؤں کو دور کرنے کا اختیار صرف اسی ذات کو حاصل ہے وہی سب کا خیرخواہ اور فریاد راست ہے وہی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اس کے دل سے اپنی حاجت روائی اس سے دعا مانگتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اب تو غیر مسلم مغربی مالجین نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ کسی بھی لیبارٹری میں بکٹیریا کی افضائش سے لے کر زخموں کے صحت یاب ہونے تک ہر جگہ دعا اثر کرتی ہے ڈاکٹر میری دوسے نے اپنی کتاب ڈی ہیلنگ ورڈز میں دعاوں کی شفایابی کے بارے میں موجزانہ اثرات فراہم کیے ہیں حکیم اجمل خان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز ایک دہاتی کسی دور دراز علاقے سے علاج کی غرض سے آپ کے پاس آیا اس کو دمہ کی شکیت تھی آپ نے اس کی نبض چیک کی اور جسم کو معاینہ کرنے اور کیفیت معلوم کرنے کے بعد ایک نسخہ لکھ کر اس دہاتی کو تھما دیا اور کہا کہ اس کو ایک ماہ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا دہاتی نے جب وہ نسخہ پڑا تو بہت مایوس ہوا اس نے حکیم صاحب سے کہا کہ جناب میں دور دراز سے سفر کر کے آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ میرے لیے کوئی شاندار اور مجرب نسخہ تجویز کریں گے دیکن یہ تو وہی نسخہ ہے جو ہمارے گاؤں کے حکیم نے تجویز کیا تھا ساتھ ہی اس دہاتی نے اپنی گھٹری سے دہاتی حکیم کا تجویز کردہ نسخہ نکال کر دکھایا حکیم عجمل خان نے نسخہ دیکھا اور کہا میرے اور اس کے نسخہ لکھنے میں بہت فرق ہے تم اس نسخہ کو ایک ماہ استعمال کرنے کے بعد آ کر مجھے بتانا چنانچہ وہ دہاتی نسخہ لے کر چلا گیا ایک ماہ بعد جب نسخہ استعمال کرنے کے بعد وہ واپس حکیم عجمل خان کے پاس آیا تو مکمل تندرست تھا اس نے حکیم صاحب کا شکریہ دا کرنے کے بعد عرض کیا کہ حکیم صاحب براہ کرم مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے نسخہ لکھنے اور دہاتی حکیم کے نسخہ لکھنے میں کیا فرق تھا کیونکہ نسخہ ایک ہونے کے باوجود مجھے دہاتی حکیم کے نسخہ سے آرام نہیں آیا اور آپ کے نسخہ سے مجھے آرام آ گیا اس پر حکیم عجمل خان نے فرمایا کہ جب میں نے اس حکیم کا نسخہ دیکھا تو اس پر ہوش شافی تحریر نہیں تھا دوسرے جتنی دیر میں تمہاری نبض چیک کرتا رہا اور معینہ کرتا رہا میں دروش شریف پڑتا رہا اور ہر نماز خصوصا تحجد میں تمہارے لیے اور اپنے تمام مریضوں کے لیے بیماری سے شفاعی آبی کے لیے دعائے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پر میرا ایمان اور یقین کامل ہے کہ شفاع وہی دیتا ہے میرا کوئی وصف نہیں یہی بات قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ تعالیٰ مجھے شفاع دیتا ہے سکرات جو ایک جید حکیم اور مشہور معالج تھا وہ بھی برملا کہا کرتا تھا میں زخموں پر مرہم پٹی کرتا ہوں انہیں اچھا اللہ کرتا ہے اب اگر ہمارے بزرگ بھائی معالجین دوست حضرات نسخہ تحریر کرتے وقت دعا کے ساتھ دعا کے اتمام کو بھی لازمی گردانیں اور بغیر کسی تمہ و لالج کے نیک نجیتی اور اخلاص کے ساتھ مریضوں کو علاج کریں تو انشاءاللہ ضرور انہیں شفاع ہوگی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کسی گھر والے کی عادت فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ اس کے سر پر فیرتے اور یہ کلمات فرماتے اے اللہ اے لوگوں کے رب تکلیف دودھ کر شفاع عطا فرما تیرے سوا کوئی شفاع عطا فرمانے والا نہیں ہے ایسی شفاع کے مریض ہمیشہ کے لیے کہ مرض ہمیشہ کے لیے جاتا رہے یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دعا نہ ہو اور تمام دعاوں سے بڑھ کر مؤثر دعا دعا یعنی قرآن حکیم ہے جس کے بارے میں صحب قرآن کا فرمان ہے اور ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاع اور رحمت ہے یعنی جو لوگ قرآن پر ایمان و یقین رکھتے ہیں انہیں ضرور شفاع ملتی ہے کیونکہ قرآن ممبہ شفاع ہے قرآن پر ایمان و یقین کا مطلب اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے کہ وہی شافی مطلق اور قادر مطلق ہے اب تو غیر مسلم سینس دان بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم سینسی طور پر اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہی صحت کی زمانت ہو سکتا ہے دوستو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر بھی کریں میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ